بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری موجودہ حالات کے پیش نظر ایک انوان میں نے ترطیب دیا ہے امریکی ایجنڈا اور موجودہ حالات دوستو یہ ابھی حال میں آپ کے سامنے جو ہومو سیکسولیٹی کا جو قانون پاس ہوا ہے یہ ٹرانس جنڈر کے نام سے ٹرانس جنڈر کے حوالے سے ارز کروں گا کہ یہ یہاں کا ایجنڈا نہیں یہ امریکی ایجنڈا ہے جو اب پاکستان میں بہت جگہ پر پہلے تو ہو چکا ہے اور اب پاکستان میں بھی پاس ہو گیا کر دیا گیا اور صرف یہی نہیں اگلا بل بھی پاس ہونے جا رہا ہے ان قریب آپ دیکھئے گا کہ پروسٹیٹیوشن کو لیگلائز کرنے کا بے سوائیت اسمت فروشی جسم فروشی اس کو لیگلائز کرنے کا خانونی طور پر جائز کرنے کا جس سے سارا خاندانی نظام تباہ اور پھر اگلا قدم رشتوں کی حرمت خدم رشتوں کی حرمت خدم کون بہن کون بیٹی کون بھانجی بھتی جی صرف نر اور مادہ کا تصور یہ رہ جائے گا اللہ نہ کر لیکن حالات یہی کچھ ہے اس کی اتضا تو کب کی ہو گئی ہے اب یہ مرحلہ تکمیل تک پہنچنے جا رہا ہے الیکٹرانک میڈیا بھرپور کردار ادا کرنے لگا ہے اب بہت زیادہ خاص طور پر یہ بل پاس ہونے کے بعد بڑی تیزی آئی ہے اس کے اندر چند دنوں کے اندر بدبودار گٹر گٹر تافن زیادہ گٹر بن چکا ہے یہ خاندانی حرمت ختم یہ موبائل ہمارے نونحالوں کے ہاتھ میں کس خدر تباہی پھیر رہا ہے کسی کو اندازہ ہے ابھی بھی کچھ ہوش کے ناخن لے لیں تو بہتر ہے کچھ نہ کچھ تدارک کر لیں یہ بڑی پرانی بات ہے جناب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جون دو ہزار میں ایک بل پاس ہوا تھا اس میں ان تمام کاموں کو سر انجام دینا لازم قرار دیا گیا تھا اس میں یہ ایجنڈا بھی شامل تھا کہ مسلم کیمونیٹی پر خاص طور پر فوکس کیا جائے مسلم کیمونیٹی کی کچھ انہوں نے کیٹیگریز مقرر کی ہیں اس میں نمبر ایک نمبر ون جو کیٹیگری پر رکھا ہے انہوں نے وہ ہے فنڈا منٹلسٹ مسلم یہ وہ مسلم ہیں جو اسلام کو ایک پولیٹیکل نظام سمجھ کر اسے نافذ کرنے کے در پہ رہتے ہیں کوشیوں میں لگے رہتے ہیں یہ سب سے خطرناک ہیں ان کے لیے کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے خطرناک ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں ٹریڈیشنل مسلم جو روایتی قسم کے مسلم ہیں روزہ نماز وغیرہ وغیرہ تراوی پڑھ لی ناتیں کر لی قرآن خانی وغیرہ کر لی اس قسم کے یہ روایتی قسم کے مسلم ہیں کہتے ہیں ان سے ہمارے کوئی خطرناک نہیں ہے یہ خطرناک نہیں ہے لیکن اگر یہ ان سے مل گئے فینٹمنٹلسٹ جو ہیں ان سے مل گئے تو پھر یہ بھی خطرناک ہو جائیں گے اس لیے کہ ان کے پاس مین پاور بہت ہے لہٰذا ان کو دوسری طرف الجا کر رکھو مناظروں میں مباہلوں میں مناظروں میں آپس کے تقرار چھوٹے چھوٹے نکتے پر الجنا ایک دوسرے کو کافیر قرار دینا اس میں الجا کر رکھو یہ اس میں الجے رہے تیسے نمبر پر کٹیگری انہوں نے رکھی ہے یہ ہیں مورڈن اسٹس یعنی وہ جو اسلام کی تعبیریں جدید کرنے والے ہیں اسلام کی جدید تعبیریں یہ ہمارے لیے کارامت ہیں یہ ہمارے لیے کارامت ہیں اسلام سے جہاد کا تصور مٹا رہے ہیں اسلام کو کیومنیزم کی طرف لا رہے ہیں حقوق نظمہ کے حوالے سے ہمارے عداف پورے کر رہے ہیں حرام حلال کو توڑ رہے ہیں خنزیر کو حلال کرنے کے درپے ہیں خنزیر کو حلال کر کے لوگ خنزیریت کے طرف لائیں گے یہ لوگ قرآن کے معنی میں نئے رہے مفاہم ڈال رہے ہیں ان کی مدد کرو ان کو فیسلیٹیٹ کرو لہٰذا یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے آپ اس کے لیے حوالے کے لیے دیکھیں آپ لندہ سے چھپا ہوا میکزین امپیکٹ انہی دنوں کا امپیکٹ اب آجیے آگئے اسی میں ہے ایجنڈے میں یہ دو اہم پلرد ایسے ہیں جو ان کو جڑ سے اکھاڑنے پھیکنے کی ضرورت ہے نمبر ایک کتاب اللہ اور نمبر دو بیت اللہ کتاب اللہ پر تو کام ہو رہا ہے بڑی دیدے سے کام ہو رہا ہے اس کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے ڈی ویلیو کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے جاری ہے دوسرا کام دوسرا کام کہ بیت اللہ بیت اللہ کی حیثیت تو مقتوش کرنا اس کے تاریخ کو جو ہے متنازہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے یہ بھی کام شروع کر دیا گیا ہے اس کام کے لیے انہوں نے ایک موریخ بہت بڑا موریخ ماہر ارضیات مسٹر ڈین گیبسن اس کی خدمات حاصل کی ہیں ان کو چنہا ہے ان کو ٹاسک دیا گیا ہے دیکھیں پہلے یہ پروٹوکول کی کچھ عبارتیں دیکھ رہے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے پروٹوکول پروٹوکول کا چپٹر دیکھیں ہم میسز لیڈ بائی لائز میسز لیڈ بائی لائز یعنی کہتا ہے کہ عوام کو جھوٹی اور فیق معلومات فراہم کرنا جس کا خلاصہ اور سمری یہ ہے آگے لکھتے ہیں یہ کہ بہترین دماغوں کے ذریعے بڑی چابک دستی سے اور لفاظی سے عوام کو اور انفراضی طور پر بھی وہ معلومات فراہم کرنا ان کو گمراہ کرنا جہاں وہ قطع لاعلم ہے فیق معلومات کے ذریعے ان کو وہاں گمراہ کرنا جہاں وہ لاعلم ہے قطع لاعلم ہے انہی کا ارفاظ میں سنیں کہتے ہیں in all which the goyms understand nothing which the goyms understand goyms کہتے ہیں یہ یعنی تمام غیر یہودی کو کو goyms کہتے ہیں یہ اور gentiles بھی کہتے ہیں gentiles بھی اور goyms بھی اچھا یہ جناب پروٹوکول نمبر پانچ پر لکھا ہے نکال کر دیکھیں پھر آگے چلیں کہتے ہیں we control the press آپ you in one نکالیں we control the press ہم press کو اپنے قبضے میں رکھیں گے یہ 1905 کی بات ہے جب یہ کوئی لکھا گیا تھا اب press اس کی جگہ electronic media آگیا ہے میڈیا کے ذریعے اپنی مرضی کی اشاعت ہوتی ہیں اور ان پر تنقید بھی انہی کے مرضی سے ہوتی ہے جو تنقید بھی ہوگی وہ ان کے مرضی سے ہوگی تو پھر ہوگی پروٹوکول نمبر بارہ اٹھا کر دیکھیں آپ آگے چلیں اسی چپٹر میں آگے چل کر یہ عنوان ہے کہ only lies printed only lies printed صرف جھوٹی اشاعتیں ہوں گی ساری کہانیاں جھوٹی سنائی جائیں گی جھوٹ پر لگا کر رکھیں گے لوگوں کو اور پھر آگے چلیں کہتے ہیں visual change history ہم تاریخی change کر دیں گے ڈھونڈو تاریخ میں کیا ڈھونڈتے ہیں protocol number 16 اب آئیے ڈین گیبسن پر لہذا ڈین گیبسن کو یہ task دیا گیا کہ بیت اللہ کے تاریخ کو متنازہ بنانا ہے یہ شخص ماہر ارضیات ہے یہ اپنے task اپنے task پر ماہرانا تحقیق کرے گا جہاں کچھ رد و بدل ممکن ہو رد و بدل کرے گا جہاں یہ مواد غائب کرنا کرنا مقصود ہو ہو سکتا ہو وہاں غائب کر دے گا اور اس میں loophole ڈونڈے گا loophole ڈونڈے گا کہ کہاں کہاں قدر کمزوری ہے اس سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ ڈونڈڈونڈ کر اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ کر سکتے تھے تب ہی تو انہوں نے کہا کہ ہم تاریخی مدد دیں گے کر سکتے ہیں تب ہی تو کہا وہ پہلی کہہ چکے ہیں کہتے ہیں gentiles gentiles are cattle gentiles are stupid gentiles میں بتا چکے ہیں غیر یہ ہو جو کہتے ہیں یہ کہ یہ تو یہ تو cattle ہیں ڈھوٹ ڈنگر ہیں جانور ہیں یہ تو ان کو کیا پتا ہے اور یہ تو stupid ہے گدھے بے وقوف ان کو کیا پتا ہم جیسے جیسے چاہے ہیں ان کو misguide کر لیں گے protocol number 15 لہذا غیر یہودی ان کے نزدیک ڈھوٹ ڈنگر ہیں بے وقوف ہیں احمق ہیں انہیں تو ہم جو ویڈیو بنا کر دکھا دیں گے احمق اس کو سمجھ لیں گے اسی کو حق سمجھ لیں گے قرآن پر ایمان تو ان کا پانی کا بلگولہ ہے وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے اس بات کو جناب ہماری ویڈیو سے ڈھیر کر دے گی ویڈیو انسانی دماغ کو کیسے کیپچر کرتی ہے بین واشنگ کا ایک محقق ایک ایک ایکسپرٹ فیڈرک ایمری فیڈرک ایمری کہتا ہے کہ ویڈیو کی برقیاتی لہریں انسانی سب پانسشیس کو اس طرح جکڑ لیتی ہیں کنٹرول کر لیتی ہیں کہ جو دکھایا جاتا ہے اس کا پس منظر اس کے لاشاور میں بیٹھ سا جاتا ہے زبانی بات کرنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا اب اگلا ہمارا موضوع ہوگا کہ بیت اللہ موجودہ کعبہ جو ہے اس کی حیثت قرآن کی روح سے کیا ہے اگر سے بہت بتا چکا ہوں پہلے میں لیکن میں چاہتا ہوں دوبارہ بھی بتاؤں و السلام